انہوں نے بھی پتہ ہے کہ بچے گم ہوتے ہیں بچے میل جاتے ہیں ملاک نے تنگ کرنا شروع کر دیا نا یہاں پر میں نے تین گلاس لے لیں ایک اپنے لیں اپنے لیں اچھا 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 اب یہ رو اور یہ کب سے کہ میں کیوں نہیں ساتھ جا رہی ہم سب کے لئے جو بھی پاسبل ہوتا وہ کر لیتی چلیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے لئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رونال دو ہم کو گفت لے کر دیں گے اچھا رات مور میں آج کیا رش لگا ہو ایسا لگتا ہے کہ اچھا شاپک اسلام علیکو رامت اللہ برکاتو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو کپی بھی چس کا محتاج نہ کرے آمین یا رکھ تو این سے اپنے ملاوک کا آغاز کرتے ہیں میں جا رہا ہوں اب یہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ان کو میں نے کہا جلدی سے میشے اتراؤ جاؤ یہاں سے میری جان چھوڑے چلو صحیح اللہ حافظ بس اب یہ چلی گئے اور میں یہاں سے نکلتے ہیں گھر کے لیے ابھی میں پہنچ گئے گھر سوچ آپ سب سے کچھ بات کر لیتی ہوں میرا جو دل دکھا ہو سچ میں وہ جی شکایت نے آپ سب سے بس میرا تھوڑا سا دل دکھا ہو تھا تو میں نے کہا آپ سب سے بات کر کے میرا دل کا جو بوجھ ہے تھوڑا ہلکا ہو جائے گا پرسو کے ویلوگ کے بارے میں میں بات کریں جو کہ ویلوگ میں نے پوسٹ کیا تھا ملاک کے بارے میں جو آپ سب کہہ رہے تھے یعنی تقریباً نیگریف کمنٹس ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا یعنی مسجد نبی میں جھوٹ بولا اور وہاں پر آپ کیا میرا کیسے اٹھا سکتے ہیں یعنی ہر طرح کے کمنٹس ہیں یہ بھی کہ اگر اب بچہ گم ہو جاتا ہے کہ سارے اتنے پریشان اتنے روئے تھے اتنے روئے تھے ابھی تک بھی میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ہمارے دلوں میں گام میں ہمارے ککو کا کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا ٹائم رہا وہ تو ایک پرندہ ہے تو اس کے لیے جب ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اتنا روتے ہیں تو خاص طور پر جب آپ کا کوئی بچہ ہو اس کے لیے ایک عورت کیسے اتنا مطمئن ہو سکتے کیسے ایسے کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے سب سے پہلی بات تو مجھے اتنا ٹائم ہو گئے مدینہ منورہ میں میں یہاں پر رہ رہی ہوں ٹھیک ہے میرے بچے ہین پر بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ مجھے پتہ ہے نہیں تو میں اتنا ٹائم جاتی میں پہلے تو یہ یقین کریں میں اتنا ٹائم جاتی کہ میں پورا پورا دن ابنا وہاں پر گزار کے آتی تھی چوٹے بچے میرے ہین پر پل کے بڑے ہوئے ہیں تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ملاک میری پہلی بچے ہے اور وہاں پر جا کر میں اتنی روئی کیوں نہیں میں پریشان کیوں نہیں ہو گئی کس طرح سے میں نے ریاکٹ کیا اتنے ٹائم سے میں یہاں پر رہ رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بچے گم ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بچے مل جاتے ہیں میں مطمئن تھی مجھے پتہ تھا بس میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ وہ چھوٹی بچی ہے ظاہرے اسے بات کرنا نہیں آتا تو وہ ادھر ادھر گم ہوگی تو مجھے مل جائے گی اب سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر میں میں نے بقاعدہ میں نے کہا بھی ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ گم نہیں ہوگی یعنی ویسی گم نہیں ہوگی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بچے گم ہو جاتے ہیں وہاں پر والدین ڈر جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے گم ہوتے ہیں بچے مل جاتے ہیں جب میں نے اپنی ہزمنٹ سے کہا تو وہ بھی آگے سے پریشان نہیں ہوئے انہوں نے بھی آگے سے مطمئن ہو کے جواب دیا تو کوئی بات نہیں اگر گم ہو جاتے تو میں جا کے ڈھونڈ لیتا کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ بچے گم ہوتے ہیں بچے مل جاتے ہیں کئی بار مونا گم ہوئی ہے وہاں پر مصطفہ گم ہوا ہے کمنہ گم ہوئی ہے ہانیا گم ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد بچے مل جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت انسان پریشان ہوتا ہے تو مجھے بھی وہی پریشانی ہوئی تھوڑی بہت اور ہم نے ڈھونڈا ملاک کو تو وہ مل گئے لیکن ایسا کچھ نہیں کہ مسجد نبی میں جا کے جھوٹ بولا دیکھیں کونٹینٹ بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے جھوٹ ہیں اگر انسان بولنا چاہے تو بول سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں میں ہمیشہ اپنے ویلوگ میں بتاتی ہوں ہمیشہ آپ سب سے یہ بات شیئر کرتے کہ دیکھیں رزق اور نصیب جو نا وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر وہ انسان کے ہاتھ میں رکھتا تو انسان تو اگر میرے نصیب میں پانچ روکے بھی ہیں تو میرے نصیب میں وہ ہیں ہی ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا میرا بس آپ سب سے بات کرنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ سب مجھے فیملی سمجھتے ہیں میں بھی آپ سب کو فیملی سمجھتے ہوں تو آپ اپنی باتیں آپ سب سے شیئر کرتے ہوں اور آپ سب بھی کافی یہ چیزیں ہیں ایڈوائز آئیڈیاز آپ مجھے دے رہے ہوتے ہیں کومرس میں اس لئے ہم ایک دوسرے اپنا حال شیئر کرتے ہیں تو آپ سب کو مجھے سمجھنا چاہیے یعنی یوں سمجھے کہ میرے ایک نارمل سا ویلوگ تھا خامقہ میں اس کو اپنا بڑا ایشو بنا لیا اگر جہاں پر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سلمہ نے وہ ریاکٹ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا سچ میں آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں جہاں پر آپ سب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہاں پر آپ سب نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ سلمہ یہاں پر کیا کہہ رہی ہے دیکھیں اگر آپ لوگ مجھ سے اٹیش ہیں آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بچوں سے محبت کرتے ہیں یہاں پر آپ میرا نیگٹیف پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سلمہ نے ایسا کہا تو وہاں پر آپ سب کو میرا پوزیٹیف پوائنٹ بھی دیکھنا چاہیے ہاں اس کے بعد سلمہ نے یہ کہا تھا تو وہ مطمئن تھی اگر ہم اپنے آپ کو فیملی سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے ایک بات کو اگنور کر کے ہمیں دوسری بات کو سمجھنا پڑتا ہے میشہ دیکھیں میرے بچے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سلمہ نے وہاں پر یہ بات کی تھی تو سلمہ نے یہ بات بھی کی ہے تو خیر مجھے آپ سب سے کوئی شکایت نہیں ہے سچ کریں بس میرا دل دکھا ہوا تھا تو میرے کہ آپ سب سے میں بات کر لیتی ہوں باقی آپ سب سنرائے کیسے ہیں کیا حال چال چل رہے آپ سب کے پترتی ہو بھی میں گاڑی سے کافی ٹائم ہو گئے آپ سے بات کرتے کرتے بات ہو گئی آپ سب سے دل میرا کافی ہلکا ہو گیا کافی بہتر حسوس کر رہیم آج نہ میں سوچ رہوں تمانا اور مونا کی گفت کے بارے میں کہ تمانا اور مونا کا کیا گفت لوں کب سے میں سوچ رہے ہوں جب سے میں انہیں چھوڑنے کے لئے جا رہے تھا پھر تماغ بھی ہی چل رہا تھا میں ان کا کافی دین ہو گیا ہے چیلنج کھیل ہوئے بھی تک میں نے ان کے لئے کوئی گفت نہیں لیا ہزمنٹ گھر پہ آئے وہ کچھ دیر پہلے فارم سے آئے پھر اس لیے پھر میں نے نہیں کہا ڈسٹرم نہیں کیا پھر میں ہی بچوں کو چھوڑنے چلی آئے تو ابھی جا کے ان سے تھوڑا ڈسکس کرتے ہوں تھوڑی بات کرتے ہوں پھر کچھ دیر تک ہم جائیں گے بچوں کی گفت لینے کے لئے اور مصطفہ کی بھی کچھ چیزیں ہیں اور باقی اللہ پاک ہدایے جو ان لوگوں کو جو انتشار پھیلاتے ہیں جو نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ایک معمولی سے بھی لوگ کو لے کر پتہ نہیں کیا سی کیا بنا رہتے ہیں اور میں دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک سکون دے انہیں انشاءاللہ آمین آج کھانے میں ہم نے بنایا ہے لوکی اور چکن جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کا بنا ہوا ہے یہ پکڑو ہان جی ہانیا آپ نے کام کر لیا ہے آج ہانیا کو میں نے اچھے کام پہ لگایا ہے میں نے اس کو سپری بنا کے دیئے بوٹل میں میں نے اسے کہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ساری دیواریں جو بھی ہیں ساری ساف کرو ملہ آپ نے تنگ کرنا شروع کر دیا ایک بائٹ دے دو بس ایک بائٹ دے دو میری بچی کو سالن کے سوت کافی ساری اس نے دیواریں ساف کر کے دیئے یہ سامنے والے بھی اور یہ دروازہ بھی یہاں سے بھی کافی سارا اس نے کیا ہے یہ بھلا بھی رہ گئے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس نے کیا ہے یہاں پہ بھی بہت گندا ہو رہا تھا ماشاءاللہ ہانیا مومہ کی بہت ہلپ کرتی ہے تھگ گئی ہو بس چھوڑ دو پھر اور اس کے کام چکرے ہی کیسے تنگ کرے اپنے بھائیہ کو کھانا نہیں کھانے دے رہی شوز آپ نے کس کشی میں پہنے ہوئے کس نے پہنے آئے شوز آپ کو پہلے ممہ کو بتا شوز کس نے پہنے آئے کیا چاہیے بچی کو ہاں پھائنے کو بھی پیاس لگ رہی ہے اس کو میں نے کہا ہینڈ واش کر کے اور پھر پیو ایک گلاس دے دو بھائیہ کو اس نے کام کیا ہے نا اس لئے اس کو پیاس لگ رہی ہے ہزبن لے کر رائے تو فارم سے فریش لگتی یہ ہمارے فارم سے تو نہیں ہے لیکن وہاں کے آس پاس کے جو فارم ہے وہاں سے لے کر آئے ہیں جیسی لے کر آئے ہیں میں نے فریج میں رکھ دی کے اور یہ بھی بلکل تھنڈی ہو گئے یہاں پہ میں نے تین گلاس لے ایک اپنے لیے ملاک کو بھی لسی بہت پسان ہے اچھے یہ نہیں پہلی بار نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمارے دھر پر آتی رہتی ہے اور ساری بڑے مزے سے شوق سے چھیک ہیں یہ ہوگی میرے بچی کی فیوریٹ پکڑو کوئی چاہیے لسی لسی چاہیے آپ کو اس کو یہ اچھے لگتے ہیں یہ ربی پر ملاک مانا مانا جائے گا کیا کیا تھا راج میں اس کو آواز نکال رہی تھی عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی چلیں کہ میں اپنی لسی کو کرتی ہوں بھی انجوائے کہ بہت مزے کی ہے کھٹی کھٹی ہے اور بلکل تھنڈی ہو گئی نہیں اچھے لگتی اس کو میری ملاکوں نے گرا بھی دیئے نیچے یہ کیا کیا آپ نے ٹھیک ہے میں ابھی پینے لگی تھی اپنی چائے اور یہاں سے دیکھنے آگئی ہوں باہر کا موسم کیسا ہے ہوا بھی گرم چل رہی ہے اور دیکھیں دھوپ بھی نہیں کلائی ہے دل میں موسم کافی اچھا رہا ہے بارش بھی ہوئی ہے ہلکی ہلکی اور ابھی دلی شام بھی ہے اپنی چائے لے کر واپس جاتے ہوں اور اندر ہی سکون سے بیٹھے بیٹھے ہوں بارا دین اس بچی کا یہی کام ہے بس ادھر سے ادھر چیزیں لے کر نہیں گھومتی رہتی مصطفہ نے اپنے شوز نکال کے رکھے ہیں اب یہ اس کے شوز کے پیچھے پڑ گئی ہے کیا کریں گے ممہ کیا سونا بچہ اچھا اچھا چیز ہے چیز ہے چیز ہانیا کا بیگ لے لیا مصطفہ کا شوز لے لیا یہ حال ہے اس کے بس یہی کام ہے آپ کے بس ملاکو یہی کام ہے آپ کے یہی کام آپ نے سنبھالے ہوئے کھول کے دکھاؤ کیا ہے اس میں کھولو اس کو ہاں کھولو جلدی سے کھولو اس کو یہ رہی بوٹل پیٹھ کے پہن لوں نا شوز ایسے کھڑے کھڑے پہننے آپ نے ٹائم ہو گیا جلدی اب اس کو اور اس کے کام چیک کریں ایک ایک شوز اٹھا کے دیکھیں میرے شوز وہاں لے آئیے تمنا کے لے کر رہی پورے یہاں پر یہ سارے اس نے شوز پھیلائے ہوئے پورے ہمارے گھر میں ہے نا یہ بھائیہ کیے یہ رو رہی ہے کہ میں کیوں نہیں ساتھ جا رہے بتائیں ایک بار آپ کو کہ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ جا رہے وہ دیکھو وہ ساتھ جا رہے جیسے اس کا کوئی کام ہے واپس آجو ملاک یہ ابھی ہم چھوڑنے جا رہے ہیں محتفیٰ کو اگیڑ بھی اور ساتھ میں ہی ہماری چھوٹی سی ملاکو بھی تیار ہو گئی ہے یوں تک رو اس کو آج نے مصطفا کا مینے کا ہے میں نے کہا آج آپ ایسا کرو کہ میں ساتھ کمپرومیز کر لو تھوڑا سا کیونکہ جیسے ہی میں بچوں کو چھوڑکے ہیں تو مانا اور مونہ کونہ میں نے کہا کہ جا کے اس کا سامان لے کر رہے ہیں یعنی اس کے کپڑے وغیرہ لینے اس کے شوز لینے تھے فوتبول ایک ایڈمی کے لئے وہ ہز بین کو جتنا کھا تو انہوں نے کہا نہیں میں بہت کھا ہوں بھی نہیں جاتے رات میں چلیں گے مجھے پتا نہیں تھا شوگ کا تو اس لئے پھر نہیں گے پھر میں نے کہا کہ اس کو دو ہو کہ وہ یہ کپڑے نا میں نے پھر سے اس کو تہنا دیے میں نے کہا آج جیسے کسے آپ میرے ساتھ کمپرومیز کرو یہ والے پہن کے جاؤ اور پھر کل سے نا انشاءاللہ میرے کہ میں آپ کی لئے آتی پھر میرے بچے اچھی ہیں میرے بات سمن جاتے ہیں مجھ سے کمپرومیز کر لیے لیکن یہ بچے ہمارے ساتھ کمپرومیز نہیں کرتے اس کو جتنا ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کمپرومیز نہیں کرتے ہم پہنچ گئے ہیں اکیڈمی مستفا کو چاہیے پانچ ریل پانی والی بوٹا لیے آپ نے یہ پکڑو اللہ حافظ پکڑو چلو ٹھیکے بائے بائے بیس مو بجے آجائے انہوں نے خود آجام گا نو بج میں آجاؤں گا ملاک بہیے کو بائے کر دو بائے کر رہی ہے انڈی بائے کر رہی ہے اور اس کا موڈ خراب ہے اس کا ایڈمیشن ہے وہ مل یا پرسون انہوں نے مجھے کہا تھا اس کا یا باسکیٹ بال میں کراکھے ہیں یا اس کا کراکھے ہیں ٹھیک ہے موڈ کیسے بنایا ہے اس نے گھر پہ اتنا روی ہے اتنا روی ہے کہ میں بتا نہیں سکتے مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کریں مصطفا کو آپ نے ایڈمیشن کروا دیا مصطفا کروا دیا آپ نے میرے نہیں کروایا ان کا کل میں نے ان سے بات کی تھی حالکہ اس کے سامنے ہی بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ باسکیٹ بول کے کورچ ہے اور کراٹے کے ہیں کل کلاسز ہو رہی ہے جب ہم رات میں ہیں کہ کلاسز نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو سی لگیا آپ وہاں ٹس کو ایڈمیشن کروا دیں اس کو میں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ بندی سمجھ نہیں چاہتے چلیں خیر بھی مصطفا کو ہم نے چھوڑ دیا اور چلتے ہیں بس ابھی گھر کی طرف دیکھو ایک ملاک ادھا رہے دیکھیں دیکھیں آپ نے دیکھیں آپ جیسا سی ایڈمیشن حضبین نوٹ گئے ہیں ان کا کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی فریش فریش میں نے انہوں نے روٹی بنا لیا اور ان کو بھی لسی پینی ہے وہ یہاں سے لسی ڈال کے دیتے ہیں میں نے ان کوئی گلاس میں بہت مزی گلاسی تھی میں نے پیئے ملاکوں نے بھی پیئے سب نے پیئے یہ پپریں مونہ جیسی واپس آئے آتی پہلے پہلے یہ پرندوں کو بھی کھانا ڈال رہی ہے اور ہانی نے اس کے ساتھ مل گئی ہے بانی میں نے ڈالا تھا تھوڑ در پہلے لگتا کھانا ختم ہو گیا ان کا با لے لو نا یہ کھولتے کھولتے ٹائم لگا دے گی تیاری ہو گئے جانے کی بیگ اٹھا لیا اور شود بھی یہ لے کر رہی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے ملاکوں واپس آجو میں ممہ نہیں لے کر جا رہی ہے آپ کو واپس آجو آپ نہیں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ملاک اندر اتنا اور رو رہی تھے ہم بہت جاتے ہیں جلدی جلدی بھاگ کی اس سے نکلنا پر تجابی ہم باہر جاتے ہیں مونہ اور تمنہ کو یہ لے کر آگئے تھے ابھی ہم جا رہی ہیں مصطفح کو پک کرتے ہیں آج کل ایسے کرتے کرتے ہیں ہم بس میرے سارے کامے سے رہ جاتے ہیں ابھی میں نے کہا ہے کہ بس چلیں ہم میرے ساتھ اور چلیں ہم بس جلدی سے ابھی لے کر آتے ہیں آجو آجو جلدی سے ہاں جی سناو کیسا رہا پہلا دن میرے لال کا ٹھیک ٹھیک تھا اچھا گزرہ ہے اچھا لگا ہے ابھی بتاؤں کہ جیسے آپ لوگ آئے ہیں میں اٹھ رہتا ہے میں کہتا ہے کہ میں پیدل کر جاؤں ہم کافی دیر سے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ آج آجاے گا مصطفح دیکھے گا ہمیں باہر اور پس پھر ہم اسے لے کر جائیں گے ہاں کب سے تقریبا ہو گئے ہوں گے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں نہیں ہاں ہم نے بہت اچھا لگا وہاں پہ بہت ساہے لڑکے تھے با ارز باتا ہوں کہ ہم نے کیک میں بہت مشکل سے کر پا تھا کیونکہ جوتے ویسے نہیں ہیں چیزیں جو ہم نے لینے یہ بوجا کے لیتے ہیں اتنا مجھے اس گندے نے پریشان کیا نا سچ میں مجھے باہر کھیلنے نہیں جانے دیا جاتا میرے ساتھ یہ ہے میرے ساتھ کھو ہے تو میں نے اسے جو وعدہ کیا تھا وہ میرے نبھا دیا ابنا اس لئے میں سے پورش رہ دیمیں تاب ہی اب خوش ہو اچھا ماما میں سے ایک اور سرپرائز کیا ہے آپ کے اپنے ایک اور کون سرپرائز کیا آپ کہتے ہیں کہ مستوح کے لئے ایک اور ہے بس یہ بچے سرپرائز سنے کی چکر میں رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک اور سرپرائز ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ اور سرپرائز پاہ ساتھا ہے کل کی اپنے پر آئند کریں انسٹ میں میرے دیمان سے نکلے کھوٹبول کے لبا اور کیا کیا ہے وہاں پر کراٹے ہیں باسکیٹ بول ہیں اور بھی ہیں کافی ساری ایکیوٹیز ہیں کافی ساری ایکیوٹیز ہیں بچوں مونا مجھے کہہ رہی ہے مجھے بھی کروا کے دیں باسکیٹ بول میں پتہ ہے ابھی ہم پہنچ گیا ہے مارکیٹ اور اس کی کام چک کریں پہلے پہلے یہ آگیا ہے ملاک کے لئے کچھ دیکھنے کے لئے کچھ دیکھتا ہوں پہلے آپ اپنے لئے لے لو سیدھا چلو یہاں سے کپڑوں کی طرف پہلے آپ کے کپڑے دیکھیں پھر باد میں ایک پاستانک فیمیلی آئی تھی مہمتے کانٹی کن بھی باپا گور گور کے دیکھنے کچھ سے دیکھنے تھی مجھے بھی میں شر مارا تھا اچھا یہ ہو سکتے ہیں انہوں نے پہچان لیا ہو آپ کو آجو ادھر ادھر اس سائیڈ سے مصطفیٰ ادھر ہو آنجی ملے صحیح یہ والا کلر پیارا لگ رہا ہے دیکھو پہلے اچھے تری یہ والا بھی مصطفیٰ یہ دیکھو اچھا اس کو سپیشلی بھی ایسی چاہیے جیسے ہوتی ہیں فوٹبال کے لئے یہ سارے یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ والا کلر بھی پیارا لگ رہا ہے پہلے پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے چلیں آپ اس کو اپنی مرزی سے لینے دیتے ہیں جو اس کو پسند آتا ہے نا کیونکہ اس نے جانا ہے اس نے کھیلنا ہے تو یہ اپنی مرزی سے لے گا ہے یہ دیکھو یہ سارے کلر لگے ہیں یہاں پہ یہاں سے دیکھ لو جو مجھے پیارا لگے جانا کس نے آپ نے جانا ہے نا چلو آپ اپنی مرزی چلو آپ کی چوائیس ہے چلو چلیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مصطفہ کے لئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رونالڈو والی شرٹ چاہیے دکھائیں دیکھیں اس کے اوپر رونالڈو لکھا ہو تو یہ والی چاہیے اس کو کلر ٹھیک ہے کلر تو پیارا لگ رہا ہے نا مصطفہ کلر پسند ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پسند سلو پھر نہ کہو گے مجھے یہ چند لگی ہے لیکن بتاؤں کہ مجھے یہ لائٹڈر ہے کہ یہ ٹائٹ میں ہو جائے نہیں ٹائٹ نہیں یہ کافی لوز ہے ابھی مصطفہ کا سائز چیک کروا رہے ہیں پھر گھر جا کے پھر اوپر نیچے ہو جائے مصطفہ کی ڈریس ابھی دن ہو گئی ابھی ہم یہاں پر آگئے ہیں اس کے جوتے دیکھنے کے لیے نیچے بیٹ جو سکون سے پہن کے دیکھو نیچے بیٹ جو سامنے وہاں پہ مصطفہ اپنے شوز چیک کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں ملاک کے لئے دیکھیں ہم پر ورائٹیز اتنی پیاری ہیں چھوٹی بچیوں کے یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ والے کتنے کیوٹ سے خوبصورت سے ہیں یہ ریڈ والے بہت تیارے ہیں ریڈ والے یہ دیکھیں یہاں پر نا سب سے زیادہ مجھے یہ والے پسند آئے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ ریڈ والے بہت پیارے لگے ہیں یہ ملاک کے لئے ابھی تک ملاک کے ہم نے کوئی ڈریس لی نہیں ہے لیکن اس کے شوز میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جد و جہد ہو رہی ہے سائز نہیں مل رہا اس بچے کا کہہ رہا ہوں نہیں آرہے آرام سے بول رہا ہوں نہیں آرہے ملاک کو ایک پہ ہم کوئی ڈریس لے کر دیں گے ابھی چلو آکھ ابھی موسفا کی شوز موسفا کی ڈریس اور موسفا کی ساکس ڈن ہو گئے ہیں تو جلدی سے جا کے بل بنواتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے پھر تمانا اور بونا کی جفت کے لئے موسفا کا کام فائنل کر کے کہ ابھی ہم آگئے ہیں الکارات مول الکارات مول میں آج کیا رش لگا ہوا ایسا لگتا ہے کہ اید کی شوپنگ آج ہی ہو رہی ہے یہ دیکھیں بھار پارکنگ کا رش موسفا سامنے دیکھو اونس چلیں اس کی سواری کرتے ہیں ہاں پوٹو کھینکیں دیکھو بچے کیسے وہاں پہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں سامنے ہے وارچ کی شوپ ہے یہاں سے میں سوچنے بھی مونا اور تمانا کے لئے میں ایک ایک وارچ لے لے لیتا ہوں ایک تو ان کے پاس وارچ نہیں ہے اور جیسے وہ میری جو قرآنی کبھی کبھی ایسے باہر جاتے ہیں وہ تہن تر جاتے ہیں اپنی پرسنل ابھی تک ان کی نہیں ہے تو ایک 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 اچھا بھی لگے گا وارچ اور دوسرا یہ کہ جب بھی وہ تائب دیکھنے تو انہیں میری یاد آئے گی یہ ماما نے ہمیں یہ دیکھتے ہیں ہاں سے بھی میں دیکھتی ہوں منار та بانہ کے لئے کوئی اچھی سی خوبصورت سے یہ والے دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ والے بھی پیارے لگ رہے ہیں کسی لگ رہی آپ کو کون سی دونوں اچھی لگ رہے ہیں یہ بھی پیارے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ملال کے لیے یہ ملال کے لیے یہ دونوں بہت پیارے لگ رہÍ ہے چلیں بھی بھی دیکھتے ہیں ان کے پاس کافی رش لگا ہوئے ان دونوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ والی نا زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہمیں سبسکر کر مل گئے پاکستان سے خج کرنے آئے ہیں ماشر اللہ اللہ پاک میں امنا خوبصورت لیے صادت مزید فرمائی ہے خج کی بہت خوبصورت لیے ایک راش مطابق بہت اچھا لگا ہے مکیم فرس ابھی میں پہن کے دیکھنے لگی ہوں کہ کیسی لگتی ہے میرے ہاتھ میں ایسے لگ تو اچھی رہی ہے کیسی لگ رہی ہے بہت آئی لگ بہت آئی لگ رہی ہے اچھا خاص آئی ہونے یہاں پر ڈیسکانٹ دیا ہوا ہے اور میں دیکھ دیوں اور ووچز بہت پیاری ہیں ماشر اللہ ان کے پاس اچھی کلیکشن ہے دیکھیں ابھی میں کانٹس دیتے ہیں یہ والی نا مجھو بہت پسند آئی ہے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈریس پہنتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گی کیا ہو رہی ہے شرارتے ہو رہی ہیں ابھی اس مارکیٹ سے ہمارا ختم ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ اپنے دنوں سے میں گئے کہ ابھی ہی لے لوں آج دے لوں کل لے لوں لیکن ہو نہیں رہا تھا تو ابھی ہو گیا بس انشاءاللہ پھر مونا اور تمنا کو اچھی طرقی سے سرپرائز دوں گی تو چلیں ہم پہنچ گئے ہیں گاڑی کے پاس اور پہلے ہاں پر فول پارکنگ بھری ہوئی تھی یہ والی جگہ یہ سارا ایریا دیکھیں ابھی کتنا خالی ہو گیا ہے کیونکہ عید کی جو تیاریں ہیں وہ بڑی زوروں شوروں سے چل رہی ہیں اور ابھی تک میں نے عید کی تیاری نہیں کی ہمیشہ میں گئی کہ میں اس بار جلدی کر لوں گے اس بار جلدی کر لوں گے لیکن ابھی تک میری ہوئی نہیں ہے چلیں دیکھیں دیکھتے ہیں کوشش تو ہے ابھی ابھی اید میں کافی سار دن رہ رہے ہیں کتنے دن رہ گئے اید سے چھ سات دن ہے چھ سات دن ہے لیکن میرے چھ سات دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایسے ہی انٹوں میں ایسا پتہ ہو جاتے ہیں ابھی اگلے دن میں کہتا ہے کہ دس سے پندرہ دن ہے ابھی دس سے پندرہ دن کا چھ سات دن سارے دن رہ گئے ہیں لیکن یہاں سے ہم نے اپنا کام ختم کر لیے الحمدللہ اور ریکل پڑھیں میں بس اپنی گاڑی کے پاس آگیاں اور یہاں سے بھی جا رہے ہیں رش کافی زیادہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی ساری اید کی شاپنگ ہو رہی ہے تو ابھی بھی سامنے دیکھیں کافی گاڑیاں ہیں میں بات کر رہی ہوں یہ ساتھ بیٹھ کے میرا مزاق کوڑا رہے ہیں میری باتوں کا کہ جس طرح سے میں بات کر رہے ہیں ایر کوئی بات نہیں آپ بولے چلیں آپ بولے آپ بڑھیں شاپنگ کر لی میں نے کچھا ہاں تو ابھی منا اور کمنا کو میں سوچنے ہوں اچھے طریقے سے سرپرائز دوں ان کو تو دیکھتے ہوں کچھ اچھے یہ رہی ہے کہ بس میں نے گیفٹ لے اور جاتے ان کو دے دوں نہیں میں تھوڑا سا الگ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا کچھ سپیشل کروں سپیشل کیا یعنی تھوڑا کچھ الگ سے کروں اس طرح کا سوچنے آپ کوئی آئیڈیا دیں مما یہ کیا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تھوڑا بہت تو بتائیں چلیں کبھی میرا دماغ کام نہیں کرتا تھوڑا بہت آپ بتا گیا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے مصطفیٰ آپ بتاؤ یہ کیا ہے کیا چیز یہ ہے یہ ابھی بیٹھ کے اپنے کپڑوں گی جانچ پڑتا لہو رہے ہیں اس کو اس کو اب رکھ دو پھر بعد میں گھر میں چل کے آپ کو بتائیں گے کیسے میں کیا پوچھ رہی ہوں کس طرح سے سرپرائز دیں ہم تمانا اور مونوں کو جوکر والا مونے ملتا کیا اس کا بٹن دباتا ہے اور ہوں کے پھر جوکر ملتا ہے وہ کہہ کہ تجھیں کی آس پاس میرے یاد نہیں آرہا آپ بولے گا اس کے لئے تمہیں گفت ہے بہت جادہ اچھا ہے پہلے وہ دبائیں گے پھر جب وہ ناراض ہو جائیں گے آپ جائے گا پھر اپنے گفت دے گا اس کی سوچ دیکھیں پہلے ان کو ناراض کر کے پھر ان کو گفت دے گا یعنی پہلے ان کو ناراض کر کے پھر خوش کرنا ہے ایسے ابھی ہم پہنکے گھر اپنے ویلوگ کو یہیں پہ انجھ کرنے لگی ہوں میں انشاءاللہ ملیں گے آپ سب سے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا رہیر سارا خیال رکھیں اپنے رہیر ساری خوبصورت دعا میں مجھے یاد رکھیں اور ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اللہ حافظ